یشو مسیح کی جے اور آج کے ایک اور ریمیس لیسن میں آپ کا بہت بہت ساقت ہے بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ہم مس کر جاتے ہیں لیکن ایک مصرفیات قارن ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ٹرائولنگ کی وجہ سے میں جو ہے آپ کو بیچ میں لیسن نہیں بھیج پاتا ہوں لیکن میں چاہوں تو جلدی جلدی بھی بنا کے بھیج سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی دیا جائے وہ بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے ایک دم پرپیر کر کے آپ تک پہنچے تاکہ آپ کو بھی برکت ملے اور آپ سیکھیں لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ جو ففٹی ٹو لیسنز ہم نے پرامیس کی ہیں وہ آپ کو سب لیسنز پورے دیے جائیں گے ایک بھی لیسن مس نہیں ہوگا تو پورے جو لیسنز آپ کو ملیں گے اور آپ کو اگر تھوڑا سویج میں ٹائم ملتا تو بہت اچھا سمجھ ہے جب آپ اپنے پرانے لیسنز کو ریوائز کریں پرانے لیسنز کو گو تھوڑا کریں تاکہ آپ کو پوری طرح سے جو ہے پھر سے آپ کو وہ لیسنز جو ہے ریفریش ہو جائیں تاکہ جو بھی ہم آگے سیکھیں پھر اس کو پھر ہم ایک نئی گتی سے پکڑے اور ہم اس کو سیکھ سکیں اور یہی ہمارا دھے ہے ہمارا یہی ہمارا لکشہ ہے کہ آپ پوری طرح سے پرمیشر کے وچن میں یہ جو ریمیس کا جو ایک فانڈیشنل کورس ہے اس میں آپ مضبوط ہوتے ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاو ٹو ڈیویلپ ایک ایوانجلسٹک لائف سٹائل ایک خوش خبری دینے والے کیسے بنے ہم گاسپل سنانے والے کیسے بنے کیونکہ یہی مسیح نے ہم کو کہا ہے کہ تم جاؤ اور گاسپل دو اور یہ بہت امپورٹنٹ کام خدا نے ہمیں دیا ہے لیکن ہمیں اس کو صرف ایک پروگرام یا ایکٹیوٹی کی طرح نہیں لینا ہے بلکہ یہ ہمارے جیون کا طریقہ بن جانا چاہیے ہم کو ایک ایوانجلسٹک لائف سٹائل یعنی خوش خبری دینے والے جیون کی شیئلی کو اپنانا پڑے گا جہاں پہ ہمارا ہر شن ہر ہمارا جو ہر پل ہے ہماری ہر بات جو ہے وہ ایک ایوانجلسٹک طریقے سے ہونی چاہیے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی اس میں شامل ہے اور ہر چیز جو ہم کرتے ہیں اس میں وہ سب چیزیں جو ہے ایک کی طرف پوائنٹ آٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے پرمیشور کا وچن دینے کے لیے پرمیشور کا وچن سنانے کی طرف کیندرت ہو اور ہم وہ کام جو ہے بہت ہی سکشم طریقے سے کر پائیں گے اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہم جیسے پرمیشور نے کہا کہ پویت راتما سے بھرو گے تب تم جا کر خوش خبری دینا دے اس کے لیے ہم پاکرو کی ہدایت جو ہے لگاتار ہم لیتے رہیں تاکہ جو کچھ بھی ہم بولیں کریں اور سنائیں اور جس طرح سے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں وہ خداون کا طریقہ ہونا چاہیے اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو ہم سیکھیں گے لیکن آئیں اس سے پہلے چھوٹی سی ہم دعا کر لیتے ہیں آسمانی باپ ہم آپ کو شکر کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں ان بچوں کے لیے ان سوڈنٹس کے لیے جو آج اس وقت اس ٹیچنگ کو سن رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں خوش خبری لوگوں کو سنائیں اور ایک ایسا ہی ایمانجلسٹک لائف سٹائل یا خوش خبری دینے والی کی جیون شیلی کو ہم اپنائیں تاکہ ہمارا جو ہر جو روحوں کو بچانے کا جو کام ہے وہ پربو اقدم آتما سے بھر کے ہونا ہمارے شریر کے طریقے سے نہیں ہمارے زور یا طاقت سے نہیں لیکن پیر پرشر آپ کے روح سے ہو اس کے لیے آپ ہمیں سکھائیں اور جو رحمیس کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اس لیسن کو بھی سن رہے ہیں اے پرشر آپ انہیں سکھم کریں اور آپ انہیں اپنے روح سے بھریں تاکہ خدا مند اس شمتہ کو لے کے وہ کام کرنے پائیں جس سے آپ ان کو بھر دینا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ کسی سے ملیں کسی سے بات کریں اور اپنے جیون کو اس طرح سے لیٹ کریں کہ جب وہ خوش خبری دے تو اس میں سے پیارے پرشر ایک پھل آئے اور لوگوں کے زندگیاں بچے ہیں اور اے پرشر اندکار کا جو راج ہے وہ ٹوٹنے پائے اور پربو یہشو مسیح کا راج بڑھنے پائے خدا مند یہشو مسیح کے نام سے یہ مانگ لیتے ہیں آمین آمین جی ہاں تو ہمیں جو سب سے پہلی چیز ہے میں نے کچھ پوائنٹس جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے جیسے یہشو مسیح لوگوں کو دیکھتے تھے جی ہاں یہشو مسیح سے سیکھنا ہے کہ کیسے گاسپل دینی ہے میتیو نائن اور تھرٹی سکس میں لکھا ہے کہ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کے دل میں ان کے لئے دیا آئی کیونکہ وہ مرے جاتے تھے وہ وہ اس طرح کی بھیڑے تھے جن کے پاس کوئی چرواہ نہیں تھا جی ہاں اور جب ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہم جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے اندر دیا آنی چاہیے جو غیور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیح لوگ ہیں دوسروں میں صرف غلطیاں دیکھتے ہیں ان کی کمیاں دیکھتے ہیں اور ہم کو یہ نہیں نظر آتا کہ وہ بھیڑے ہیں ان کے اندر ہم کبھی کبھی ان کے فالس ہو دیکھیں ان کی طرف ہم مزاق بھی اڑھاتے ہیں یا ہم ان کے طرف جو ہیں بہت سینکل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں 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 میں تو انبلیورس کے بیچ میں نہیں بیٹھتا اٹھتا کیونکہ مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں بہت یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں کہ پرمیشن نے ان کے اوپر دعا کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک مسیحہ سے نہیں ملے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھی پرمیشن کو نہیں جانتے ہیں اور ہمارے دل میں ایک ہارٹ آف کمپیشن ہونا چاہیے نون بیلیورس کے لیے جو بھی مسیح کو نہیں جانتے کیونکہ یہ ہی ہمارا پیٹرن ہونا چاہیے کیونکہ ہم کو جب پریم ہوگا تو ہم کو ان کے پاس جار کے ان کو گاسپل دینے میں تکلیف نہیں ہوگی اور کبھی کبھی ہم کو ان سے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت پویت رہے ہیں ہولیے ہیں ان سے زیادہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو یہ غلط ایٹیٹوڈ ہے ہمیں لوگوں کو ایسے دیکھنا ہے جیسے خدا انہیں دیکھتا ہے لوگوں نے کیا دیکھتا ہے پرمیشن انہیں کس طرح سے دیکھتا ہے پرمیشن انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح دیکھتا ہے جو کھوئے ہوئے ہیں پرمیشن ان کو اپنے ایسے بچوں کی طرح دیکھتا ہے جو پتہ سے دور ہو گئے ہیں اس لئے ان کے جیون کے اندر پر وہ جو ہے چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور ان کو لوٹا لے آئیں ہم جائیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارا پتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے یہ بہت امپورٹن ہے ہم لوگوں کو ایسے دیکھنا ہے جیسے پرمیشن انہیں دیکھتا ہے ہمیں ان کو ان کی کمیوں کے دوارہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں ان کی ویکنس میں نہیں بلکہ اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ جو بیٹی ہے یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے آسمانی باپ سے دور ہے اور مجھے اس کو اپنے پاس اپنے پاس مطلب پرمیشن کے پاس لانا ہے اور پرمیشن چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں تو وہ کام پربو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو پربو کے پاس لے آئیں تو یہ بہت سرل ہو جائے گا آپ کو گوسپل دینا جب آپ لوگوں گوسپل دیں گے آپ کا مطلب یہ جب آپ گوسپل دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی خدا کوئی ایسا کام نہیں دیتا جو چیلنجنگ ہو جس میں ایک دم آپ کو ناممکن کام نہیں دیتا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اگر ایک بیٹے کو جا کے آپ کہیں گے کہ تیرا پتہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور صحیح ہارٹ سے جواب بولیں گے تو وہ ضرور کان دے گا پھر اس کے بعد وہ ریجیکٹ کرے یا ایکسپٹ کرے وہ اس کی مرضی ہے لیکن آپ کو یہ خوشکبری لوگوں کو دینا ہے اور آپ کو کمپیشن سے فل ہو کے ان کو یہ خوشکبری دینا ہے یہ پہلی بات تھی سیکنڈ بات ہے کہ ہم کو اوپیڈینس دینی ہے پرمیشر کو بہانے نہیں دینے ہیں پرمیشر کو ہم نے ایکسکیوز نہیں دینے ہیں بلکہ اوپیڈینس دینی ہے اس لیے کیونکہ ییشیو محسین خداون نے کہا کہ جاؤ اور ہر ایک جن کو میری خوشکبری سنا مارک سکسٹین اور ففٹین میں لکھایا ہے اور وہ نے کہا ہے گو یہیے انٹو آلہ دینے ہیں اور پریچھے گسپل ہر ایک کو جائیں اور آپ خوشکبری سنایں مچھلیاں پکڑنا ہے خداون نے ہمیں مچھوہارا بنایا ہے پرمیشر نے ہمیں مچھلیاں پکڑنے والا بنایا ہے خداون نے کہا جاؤ لانچ آٹھا انٹو دیپ یو نیٹس فر ایک چچ ییشیو محسین نے کہا پتر سے کہا کہ جاؤ اور اپنے جال جو ہے پانی میں ڈال دیں انہوں نے پانی میں جال ڈال کے کہا کہ پرمیشر ہم نے ساری رات محنت کری ہے لیکن کچھ پکڑا نہیں لیکن تیرے کہنے پہ ہم پھر سے جال ڈال دیتے ہیں جہاں گلیل کے گلیل کے جھیل میں لوگ سمجھیں گے کہ ساری رات مچھلی نہیں ملی تو اس کا مطلب اگلے دن بھی ملنے والی نہیں ہے کیونکہ وہاں جھیل کا کچھ ایسا ہی وہاں پہ رات کو مچھلی پکڑنا آسان ہوتا ہے اگر رات کوئی نہیں ملی تو صبح کہاں ملے گی لیکن پرمیشر نے کہا جال ڈال تو جال ڈالنا پڑے گا اور جب انہوں نے جال ڈالا تو ان کو کیا ہوا بہت پکڑ آئی ان کو بہت زیادہ مچھلیاں ملیں اس کا میسیج سمپل تھا کہ پربو کہتا ہے کہ اگر میں نے کہا ہے تو کرو اگر میں نے آگیا دی ہے تو کرو اگر میں نے بولا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا چاہے سیچویشن اس سمبھو نظر آ رہی ہو چاہے پرستیتیاں جو ہے بلکل انکول نہ ہوں چاہے بلکل اگینسٹ ہوں چاہے بلکل ہی اس کے وپرید سب کو جا رہا ہو لیکن اگر پربو کہتے ہیں کرو تو پھر ہمیں کرنا ہے ہمیں اوبیڈینس دینی ہے پرمیشر کو ہمیں ایکسکیوزز نہیں دینے ہیں اور جب ہم ایکسکیوزز نہیں دیتے ہیں جب ہم اوبیڈینس دیتے ہیں تو خدا جو ہے اس کو خدا جو ہے وہ فصل وہ جو فروٹ وہ لے کے آئے گا ہمارے جیون میں ہمیں صرف اوبے کرنا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم ایک بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں اور ہم اس بیج کو بوتے ہیں اس پر پانی اس کو ہم سیچتے ہیں تو یہ ہمارا صرف اتنا کام ہے اس کی جو بڑھت ہے اس کی جو برکت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے اس کی جو گروت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کام خدا کرے گا برکت خدا لائے گا آپ نے صرف بیج بونا ہے ہمارا ہمارا کام وہاں ختم ہوتا ہے بیج بونا ہے اور بیج بونے کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اس کو رائٹ ایٹموسفیٹ دینا لیکن جو اس کی جو گروت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے جو بڑھنا ہے وہ پربو کی طرف سے ہے اس میں ہمارا زیادہ دکھل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پرمیشر ہی کرے گا تو اس لئے آپ اپنا کام کر کے ہٹ جائیں اور دیکھیں پربو اپنا کام کرے گا ایمین تو اس لئے ہمیں ایکسکیوزز نہیں دینے ہیں ہمیں خدا کو اویڈینز دینی ہے لیکن ہم کو پھر کرنا کیا ہے ہمیں پرارتنا کرنا ہے جی ہاں اگر آپ نے بیج بویا ہے بیج بونے سے پہلے پرارتنا اور بیج بونے کے بعد پرارتنا جی ہاں اور جب ہم پرارتنا کرتے ہیں جب ہم پرارتنا کرنے والے بنتے ہیں تو خداوندھ ہمیں بہت برکت دیتا ہے ہمارے دل کو تیار کرتا ہے کہ ہم جائیں اور بہت conviction کے ساتھ یہ gospel دینے پائیں جو لوگ پریئر نہیں کرتے وہ evangelizing نہیں کر سکتے ہیں پھر وہ شریر میں کام کریں گے اور شریر کا کام کبھی بھی سفل نہیں ہوگا وہ شریر کی gospel سے دی گئی gospel جو ہے وہ لوگوں کے جیون کو چھوے گی نہیں کچھ لوگ لوگوں کو بھرمانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو کسی کو لالچ نہیں دینا ہے ہمیں کسی کو بھرمانہ نہیں ہے ہمیں کسی کو کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر تم آو گے تو تمہارے کو ہم تمہارے آپ کو اس طرح کا فائدہ ہم کرا دیں گے اس طرح کا کوئی لالچ کسی کو کبھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کو ان کے موٹیفز کو نہیں بدلنا ہے ہمارا موٹیفز صرف یہ ہونا جائے گی جو پتہ سے دور ہیں وہ پتہ کے پاس آئیں وہ پرمیشر کے راجے میں آئیں تو ہر چیز ان کے جیون میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ پرمیشر کے راجے میں آتے ہیں ہمیں ان کو پرمیشر کے راجے میں آنے کا نیوتہ دینا ہے ہمیں انہیں انویٹیشن دینا ہے ہم کو پرمیشر کے بارے میں جا کے لوگوں کو پلیڈ نہیں کرنا ہے ہم کو یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرمیشر کے پاس آئیں اور اس خدا کو جانے اس پرمیشر کو جانے اور ہم کو پرمیشر کے آگے پلیڈ کرنا ہے کہ یہ پرمیشر تو لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچ اور ہم جب جائیں تو تو ہماری مدد کرنا اس لئے pray and keep praying یہی ہم کو کرنا ہے اور آنسر جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گا جب ہم پرارتنا جب وشواس کی پرارتنا کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کر سکتا ہے بلکہ ہم کہتے کہ اس نے کر دیا ہے اور وہ ضرور کرے گا ہم جب کسی کے لئے پریئر کرتے ہیں مجھے یاد ایک ستری ہے جو اس کا پتی شراب پیتا تھا اور وہ اس کے لئے پریئر کرتے تھے اور وہ اس وشواس سے کرتے تھے کہ ایک دن یہ ضرور بن لے گا اور وہ بدل گیا جی ہاں جب آپ کسی روح کے لئے پرارتنا کرتے ہیں تو آپ یہ مت کہیں کہ پرمیشور تو کر سکتا ہے بلکہ کہیں کہ پرمیشور جب میں پرارتنا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو تو ضرور کرے گا اور جب ہم اس طرح کے وشواس سے پرارتنا کرتے ہیں تو پرمیشور ضرور کرتا ہے جی ہاں اور یہی پول بھی کرتے تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے لیے پریئر کرتے تھے چاہے ہم کلوسیوں کی کتاب پڑھیں یا افسیوں میں پڑھیں یہی کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے میں پرارتھنا کرتا ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور جو ہمیشہ جو تھے وہ دعاؤں میں لوگوں کو اٹھاتے تھے اور جہاں ہم دعا کریں گے ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں گے باقی اپنے ٹیم میمبرز کے لیے دعا کریں گے ہم اپنے ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو خود ایوانجلسٹ ہیں ہم دوسرے خوشکبری دینے والوں کے لیے دعا کریں گے تو ایک پرارتھنا کا بہت بڑا فورس تیار ہوتا ہے اور اس فورس کی وجہ سے اس طاقت کی وجہ سے جو پرمیشن ہمیں دیتا ہے ہمارے بیچ پھل لے کے آتے ہیں تو پہلے میں نے کہا کہ جیسے ہم لوگوں کو ایسے دیکھنا ہے جیسے خدا انہیں دیکھتا ہے پھر ہمیں اوپیڈینس میں جلنا ہے ہمیں کوئی بہانے نہیں دینے ہیں اور ہمیں پھر کیا کرنا ہے ہمیں پریے کرنا ہے اور ایک بہت امپورٹن چیز ہے گاسپل دینے کے لیے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنانا ہے جی ہاں بالکل یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنانا ہے آپ کو ان کے ساتھ سمیہ ویعتید کرنا پڑے گا جی ہاں میتھیو 11.19 میں لکھا ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے جی ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ یشیو مسیح جو ہے یہ پیٹو ہے اور یہ پینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ مکار اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس طرح کی جو الزامات جو ہیں وہ یشیو مسیح کے اوپر لگائے جاتے تھے اور بہت طرح کی باتیں جو ہیں لوگوں کو جو ہے جج کرنے کا افسر ہمیشہ مل جاتا ہے آپ کچھ بھی کریں گے لوگ جج کر دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ ججمنٹ سے باز نہیں آتے ہیں لوگ اپنی ججمنٹ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے اور یشیو مسیح جانتے تھے کہ یہ لوگ ایسا کریں گے لیکن یشیو مسیح نے ان کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چھوڑا آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اب آپ مسیح ہیں تو آپ کسی بہار کے لوگوں سے ملتتہ توڑ دیں آپ دوسروں کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں جی نہیں یہ بالکل غلط ہے آپ کو بلکہ اب ان لوگوں کے پاس جا کے مسیح یشیو مسیح کی جو خوشخبری ہے نجات کی خوشخبری ان کو دینی ہے اور اس کے لئے آپ کو ان کے سمپرک میں رہنا بہت ضروری ہے جی ہاں جب آپ ان کے سمپرک میں رہیں گے لگاتار تو آپ ان کو پربو یشیو مسیح کے جیون کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور آپ کا اپنا جیون جو ہے ان کے سامنے ایک گواہی کے روپ میں پرگٹ ہوگا پیش ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے اندر اب کیا بدلہ آئے ہیں پہلے آپ کیسے تھے اور اب آپ کیسے ہو گئے ہیں میرے عزیزوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یشیو مسیح نے بھی ہم کو بتایا کہ ایسی اپورچونٹی ہم کو کریئیٹ کرنی ہے جہاں پر ہم لوگوں سے جا کے ملیں چاہے کوئی وہ فوٹبال کی گیم ہو چاہے وہ کرکٹ کی گیم ہو چاہے وہ کہیں پر فشنگ کے لیے جانا ہو یا کوئی پکنک ہو یا کچھ ایسے ایونٹس ہو جہاں پر ہم جائیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بھی جڑیں کام کر سکتا ہوں یا کوئی وینچر کر سکتا ہوں جی بالکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ مضبوط ہیں اپنے وشواس میں لیکن جو آپ کو جب کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو بہت سٹرانگ ہو کے اپنے مسیحی چریتر کو اوپر رکھتے ہوئے اور آپ کو جو ہے اس فیلڈ میں ضرور آنا چاہے لوگ کہتے ہیں کہ کرشنز کو کوئی سیکلر جاپ بھی نہیں کرنی چاہے سب کو منسٹری میں آ جانا چاہے یہ بالکل غلط ہے اگر آپ ایک انجینئر ہے تو آپ کو اچھا انجینئر بننا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے پڑے گی آپ ڈاکٹرز بنیں انجینئرز بنیں آپ پروفیشنلز بنیں آپ جہاں بھی جس انڈسٹری میں بھی کام کرتے ہیں چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں آپ کو اس انڈسٹری کے اندر بہت ہی کیئر فولی اپنی گواہی سامنے رکھتے ہوئے خداون کے نام کو مہمہ دینی ہے آپ کو خداون کے نام کو اچھا اٹھانا ہے آپ اگر میوزیشن ہیں تو آپ میوزک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا آپ ایک کارپینٹر ہیں تو آپ اچھے کارپینٹر بنیں اور اس بزنس کے اندر ایک نئی ایج لے کے آئیں ایک نئی اس کے اندر ایک چمک لے کے آئیں تاکہ لوگ اس شائن کو دیکھیں اور کہیں کہ ایسا کارپینٹر یا اس طرح کا جو ہے اگر آپ کار میکینک ہیں تو آپ ایک اچھے ایماندار کار میکینک ہوں گے جو لوگوں کو لوٹیں گے نہیں بلکہ ایمانداری سے ان کا کام کریں گے تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کام کریں اس میں پربو کی مہمہ کے لیے ایک آپ کو رستہ نظر آئے گا اور آپ جو ہیں خداون کے کام کو خداون کے نام کو اپنے کام کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے خداون آپ کو اس میں بھی برکت دے رہا ہے اور یہ ہمیں سجھے کہ اب آپ جو ہیں ہر ایک کے اوپر الزام لگا کہ یہ تو جی غیر مسیح ہیں یہ جھوٹے ہوں گے اگر کسی کو جھوٹا ہونا ہوتا ہے تو وہ مسیح میں رہ کے بھی لوگ جو غلط کام کرتے ہیں تو یا پھر وہ بزنس کو ایمانداری سے نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کو سب جگہ ملیں گے مین بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو پربو کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ خدا کی نجات کو پائیں اس کی سیلویشن کو پائیں اور ایٹ ٹائمز آپ کو اپنے مسیح بھائیوں کو بھی کرٹ کرنا پڑے گا ان سے بات کر کے کہ بھائی آپ ایسا اگر آپ غلط جی بن جی رہے ہیں تو آپ پھر سے اپنے پربو کے پاس واپس آئیں اور جانیں کہ پربو یہ شمسی نے آپ کے لئے کیا کیا ہے اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے تو پہلے میں نے سب سے پہلے فرس چیز کہی تھی کہ لوگوں کو ایسے دیکھیں جیسے مسیح دیکھتے ہیں سیکنڈ ہم کو تو ایسے دینے نہیں ایکسکیوز نہیں تیسری ہم کو لوگوں کے لئے پرارتھنا کرنا ہے چوتہ میں لوگوں کے ساتھ کانٹر کرنا ہے اور پانچ وہاں ہمیں درنا نہیں ہے جی ہاں جب ہم دریں گے کہ پرسیکیوشن آئے گی جب آپ کے اپنے مسیح بتائے گی تو آپ کو درنا نہیں ہے پہلا تھسلونین دو اور دو میں لکھا ہے پہلا تھسلونین دو اور دو میں لکھا ہے جی ہاں گاسپل جو ہے کبھی کبھی بہت کانفلٹ کے اندر ہم کو دینی پڑے گی گاسپل دینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا آپ کو پرسیکوشن ملے گی لیکن ہم کو ڈرنا نہیں ہے ہمیں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ پرمیشن ہم کو ڈرانے کے لیے خدا میں نہیں لائے جی ہاں اگر آپ خدا کا کام کریں گے تو سب سے مہین چیز ہے کہ آپ کو جب پوتر آتما سے آپ بھر کے کام کریں گے تو آپ ڈریں گے نہیں اس لئے پاک رو سے بھرنا بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم پاک رو سے نہیں بھرے ہوتے ہیں تو ہم کو جسمانی تھوٹس آتے ہیں ہم کو ڈرنے کے تھوٹس آتے ہیں ہم کو ڈیفیٹ کے تھوٹس آتے ہیں اور ہم کو غلط غلط جو ہیں چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہیں لیکن جب ہم پاک رو سے بھرتے ہیں تو ہمارے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ پریتو کی کتاب میں جو ہے چار اور انتیس میں جب ہم پریتو کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایوانجلائز کرنا ہے اور کیسے ان لوگوں نے خوش خبری دی تھی تو اس کے لئے ہمیں بولڈنس چاہیے اور بولڈنس مطلب کی ہمیں بلکل بھی فیر نہیں کرنا ہے ہمیں بلکل درنا نہیں ہے اور ہمیں خداون یشو مسیح کو شیئر کرنا ہے جی ہاں جیسے میں نے کہا کی بک آف ایکٹس میں کلیرلی لکھا ہے کہ کیسے پاک رو سے بھر کے لوگوں نے گاسپل دی اور وہ کبھی ڈرے نہیں کسی پرسیکوشن سے نہیں ڈرے کسی مصیبت سے نہیں ڈرے کسی کمی سے نہیں ڈرے کبھی بھوک سے نہیں ڈرے کسی بات سے بھی وہ ڈرے نہیں انہوں نے جا کے گاسپل کو سب کو کلیرلی سنایا اور گاسپل جو ہے سمپل ٹرم میں ہے کہ یشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے مارا گیا اور یشو مسیح مردوں سے زندہ ہو گیا 1st Corinthians 15 3 & 4 پہلک اور اتیاب پندرہ کا تین اور چار میں جو مجھے ملا ہے وہ ہی میں بت دے رہا ہوں کی کیسے یشو میرے لئے وہ میرے پاپوں کے لئے مارا جیسا وچن میں لکھا ہے اور وہ گاڑا گیا اور وہ تیسے دن چی اٹھا وچن کے انصار یہی گاسپل ہے اس لئے آپ کو گاسپل کو سنانے کے لئے clarity ہونی چاہے گی یہ doctrine of sin جو ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم سب نے پاپ کیا ہے اور صاحب ہم اس کی مہمہ سے دور ہیں لیکن یشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور تیسے دن وہ جی اٹھا جی ہاں اور آپ جب لوگوں سے بات کریں تو ان کے سوالوں کا اتر دیں آپ ڈرے نہیں کہ وہ کیا سوال پوچھیں گے وہ جو بھی سوال پوچھیں گے پربو آپ کو اتر دے گا پربو آپ کو سکھائے گا کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے جی ہاں اس لئے ہم کو آج سے شروع کرنا ہے start now start today ایک evangelistic lifestyle جہاں پر آپ ہمیشہ خدا کی خوشکبری دینے کے لئے تیار ہیں جہاں پر کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے اور کسی طرح سے اس کو دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سمع کم ہے اور یشو مسیح آنے والا ہے اور evangelism آپ کے لئے ہے پرمیشہ نے آپ کو چونا ہے تاکہ آپ کھوئے ہوئے لوگوں کو پربو کے پاس لے کے آئیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پربو ہم نے بہت کوشش کر لی ہے master we have toiled all night and caught nothing at your word we will still let down the net پرمیشہ تیرے کہنے پہ ہم اپنی جال پھر سے ڈالتے ہیں پربو کے کہنے پہ ہم جال پھر سے ڈالیں start now اور آپ دیکھیں گے خداوند آج سے ہی آپ کے لئے اس فصل کو اس برکت کو آپ کے لئے لے کے آئے گا اور آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کلیسیہ کے اندر جب ان لوگوں کو لائیں گے تو وہ اپنی زندگی کس طرح سے اور فٹا فٹ خدا کو دیتے ہیں اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل جائے گی آئیے پراتھنا کریں پربو ہم دھنے بات کرتے ہیں آج اس خوبصورت lesson کے لئے اس خوبصورت وقت کے لئے اور اس خوبصورت teaching کے لئے خداوند کہ کیسے ہم لوگوں تو مسیح کے لئے جیتے ہیں خداوند اور کیسے مسیح کی خوشتبری لوگوں کو دی جائے کہ پربو شاہر آج آپ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ انہیں مضبوط کر رہے ہیں اور میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ رحمز ان کے لئے باعث سے برکت ہوگا اور ہر چیز میں خداوند یہ جیسے جیسے ایک لیسن بڑھتا جا رہا ہے کہ پربو شاہر آپ کے روز سے بڑھتے جائیں آپ کے وچن کے پیچھے چلیں اور آگیا کاری بیٹے اور بیٹیا بنیں اور آپ کے آپ کے ودھیارتی بنیں اور شیش بنیں خداوند ییشو مسیح کے نام سے آمین God bless you next lesson بہت جلدی آپ کے لئے پھر سے لے کیا تو take care